شیخ قبیر الدین کلی اختیار رکھتا تھا کہ اپنے ہر ارادے کو عملی جامعہ پہنا سکتا عالم تنہائی میں وہ آلی شان محل نمہ کمرہ گلوخوز کو کسی عذاب خانے سے کم نہیں دکھائی دیتا تھا جہاں اسے کوئی جسمانی عذیت تو نہیں پہنچائی جا رہی تھی مگر ذہنی طور پر مسلسل پریشان کیا جا رہا تھا روزانہ وقت پر اسے بیدار کیا جاتا کھانے کی تشت پیش کی جاتی اور پھر صرف خالی برتن دینے کے لیے ہی کوئی آتا یہ سلسلہ مخصوص باقائدگی کے ساتھ جاری تھا روزانہ گلوخوز پرانی یادوں کے محور میں اتر جاتی اور حالات کی بکھری کڑیاں ملانے کی سائی کیا کرتی قید خانے کی پجمرتہ زندگی نے اس کے ذہن کے پردوں سے ماضی کے کئی نقوش مٹا دالے اپنوں کے چہرے دھندلے پڑ چکے تھے سرائے کی گلیاں اور بازار بھی آہستہ آہستہ اس کے دماغ سے مہو ہو رہے تھے یہ کیسی زندگی تھی وہ کبھی کبھی اکتا کر چیختی چلاتی مگر اس کے جذبات کا بپھرا ہوا یہ توفان کمرے کے درو دیوار سے سر پٹختا اور پھر موت کی خاموشی کی آغوش میں اتر کر اس کا حصہ بن جاتا شیخ قبیر الدین کی صورت بھی گلوخوز کو عرصے سے نہیں دکھائی دی کبھی تو اسے یوں لگتا جیسے وہ اسے یہاں پھینک کر بھول چکا ہے کہ اسے یہاں پڑے ہوئے کتنا عرصہ بیٹ چکا ہے مگر وہ خود میں علج کر رہ جاتی گلوخوز نے کئی بار کھانا لانے والے غلاموں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ ایسے پکے تھے کہ گلوخوز کی چیخ و پکار کا ان کی صحت پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا وہ شاید کھانے کی تشت رکھنے اور جھوٹے برتن لے جانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں جانتے تھے کبھی تو یوں لگتا جیسے وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں گلوخوز نے ان کی آنکھوں میں کئی بار دھول جھونکنے کی کوشش کی مگر وہ بھی بلا کے ہوشیار تھے گلوخوز کے ہر پینترے کو ناکام بنا دیتے کبھی کبار گلوخوز احتجازن کھانا ویسے کا ویسا پڑا رہنے دیتی خالی برتن لینے کے لیے آنے والا غلام تشت میں دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرتا کہ کھانا ویسا ہی پڑا ہے وہ اتمنان سے تشت اٹھاتا اور خاموشی سے واپس لوٹ جاتا ایک آدھ مرتبہ گلوخوز نے کھانا واپس لے جانے والے کو روک کر کھانا واپس رکھنے کے لیے کہا وہ اسی بہانے سے اس کا مو کھلوانا چاہتی تھی مگر غلام نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی راہ لی ساری رات گلوخوز بھوک کی شدت سے نڈھال رہی گلوخوز اپنا ہر حربہ آزما چکی تھی مگر اسے اپنی رہائی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی بلاخر اس نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ اس خوفناک زندگی سے بہتر ہے کہ وہ شیخ قبیر الدین کی بات مان لے کم از کم اسے باہر کی فضا میں جینے کا موقع تو ملے گا اور اس بند کمرے کی گھٹن سے تو نجات ملے گی اس دن جب غلام کمرے میں داخل ہوا تو وہ خاموش بیٹھی رہی غلام نے اس کے پرسکون چہرے پر اچٹتی نگاہ ڈالی اور کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی تپائی پر کھانے کی تشت رکھتی وہ جب واپس لوٹنے لگا تو گلوکوز کھنگار کر تیز آواز میں مخاطب ہوئی سنو میں جانتی ہوں کہ تم آج بھی حسب ثابت میری بات کا کوئی جواب نہیں دوگے لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم میرا پیغام شیخ قبیر تک پہنچا دو غلام اس کی بات پر ٹھٹک کر رک گیا اور پلٹ کر سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کھا جانے والے لہجے میں بولا لڑکی اپنی زبان کو قابو میں رکھو اگر دوبارہ آقا کا پاک نام ایسی بدتمیزی سے لیا تو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گی اس کا لہجہ اتنا خونخار تھا کہ گلوکوز کو ریڑ کی ہڈی میں ایک سرد لہر سرائت کرتی ہوئی محسوس ہوئی میں نہیں جانتی کہ تمہارے آقا کی حیثیت کیا ہے مگر تم اسے جا کر کہہ دو کہ گلوکوز کو اس کی ہر شرط منظور ہے وہ سنبھل کر مضبوط لہجے میں بولی لڑکی میرے آقا کو اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے تم شکر ادا کرو کہ ابھی تک تمہاری اسمت داغدار نہیں ہوئی ورنہ میرا آقا تو تم جیسی قیدی لڑکیوں کو صرف ایک غلام کے حوالے نہیں کرتا بلکہ دس بیس غلاموں میں بانٹ دیتا ہے اور وہ ان کی شجاعت و مردانگی کا شکار ہو کر قبر میں اتر جاتی ہے گلوکوز اس کی بات سن کر سہم سی گئی وہ خوفزدہ نگاہوں سے غلام کی جانب دیکھ رہی تھی اس میں شک نہیں تھا کہ شیخ قبیر ایسا ویسا کچھ کر گزرتا تو اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی وہ غلام مڑ کر تیز قدموں سے واپس باہر نکل گیا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی غلام سے بات کرنے میں کامیاب ہوئی تھی مگر اس کی بات ادھوری تھی وہ شیخ قبیر کو کسی طرح اپنے پاس بلوانا چاہتی تھی مگر غلام کے تیور کچھ اور کہہ رہے تھے اگلی صبح متیع الدین یہ جان کر بھنچکہ رہ گیا کہ اس کے ساتھ آنے والا قافلہ نماز فجر کی ادائیگی کے فوراں بعد اجلت میں وہاں سے روانہ ہو چکا ہے رات کو امیر قافلہ اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ صبح وہ ان کے چہروں کی نشاندہ ہی کرے گا جو گزشتہ روز اس کی پرسرار انداز میں نگرانی کرتے رہے ہیں مگر یہاں تو کائیہ ہی پلٹ گئی تھی وہ قافلے کی اجلت میں روانگی کے بارے میں سوچنے لگا آخر ایسی کونسی وجہ درپیش تھی کہ امیر قافلہ نے یوں چوروں کی طرح فرار ہونے پر ترجیح دی بہرحال اس معاملے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور موجود تھا متیع الدین نے سرائے کے مالک سے بھی سوال جواب کیے مگر وہ بھی کوئی خاص وضاحت نہ کر پایا متیع الدین ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یوں ہی بے مقصد بازار کی جانب نکل گیا وہ ان چہروں کی تلاش میں گھومنے لگا جو اس کے تاقب میں رہتے تھے اس کے ذہن میں یہ سوال ہنوز باقی تھا کہ اس کی نگرانی اور تاقب کا کیا مقصد ہو سکتا تھا وہ یہی معلوم کرنے کی غرض سے آوارہ گردی کرتا تھا تجارت سے اسے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی ورنہ وہ مال لیے تاجروں کے پاس بیٹھا دکھائی دیتا وہ سمرقند کے مختلف بازاروں میں بلا مقصد گھومتا رہا مگر اسے کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی جس پر وہ چونک جاتا جب سورج آگ برسانے لگا تو متیودین ایک کہوہ خانے کی جانب بڑھ گیا دوپہر ہو چکی تھی مگر متیودین کو اپنی مہم میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی وہ تھکے ہوئے انداز میں کہوہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر پہنچ گیا بالائی منزل کی بالکنی میں بیٹھنے کا خاص انتظام موجود تھا لوگ موسم کی تیزی کے باعث ایسی بالکنیوں میں بیٹھ کر کچھ وقت گزارتے تھے یہاں ہوا کے لطیف جھانکے گرمی کے اثر کو کسی حد تک کم کر دیتے متیودین خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا قریب ہی کچھ دوسرے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے متیودین پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنے کاموں میں مشہول ہو گئے ایک خادم اس کی جانب بڑھا اور تپائی پر پانی کی سراہی اور مٹی کا پیالہ رکھتے ہوئے مزید دریافت کیا متیودین نے اسے قہوہ لانے کی ہدایت کی کچھ دیر بعد قہوہ اس کے سامنے آ گیا وہ قہوے کی چسکیاں لینے لگا اس کا ذہن پوری طرح متحرک تھا وہ اپنے گرد و جوار میں موجود لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا رہا قہوہ خانے میں بیٹھے اسے کافی دیر گزر گئی کئی لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور کئی نئے چہروں نے ان کی جگہ نشست سنبھال لی متیودین نے کچھ دیر بعد خادم کو کھانا لانے کے لیے کہا قہوہ خانے میں بیٹھے سپہر ہو چکی تھی متیودین کھانا آنے پر اس میں مصروف ہو گیا اچانک اس کو قریب آہٹ محسوس ہوئی اس نے تیزی سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک سیاہ پوش شخص دکھائی دیا اس کا چہرہ سیاہ امامے میں چھپ کر رہ گیا تھا البتہ لٹکتی ہوئی کھچڑی داڑی کسی قدر دکھائی دے رہی تھی متیودین نے سوالیا نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کیا میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں اس کی بھاری بھر کم آواز متیودین کے کانوں میں پڑی متیودین نے پل بھر کے لیے کچھ سوچا اور پھر اسبات میں گردن ہلا دی نوارد اپنا لباس سمیٹھتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا متیودین نے اسے کھانے کی پیشکش کی تو اس نے صرف قہوہ پینے کی خواہش کا اظہار کیا متیودین نے خادم کو اس کے لیے قہوہ لانے کی ہدایت کی متیودین نے نوارد کے چہرے کے خد و خال دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا نوارد نے اپنا چہرہ کچھ ایسے انداز میں چھپا رکھا تھا کہ امامے کے پلو کافی آگے تک پڑ چکے تھے متیودین اس کے پرسرار انداز پر پریقین ہو گیا کہ یقیناً یہ شخص اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو اس کی غیر محسوس انداز میں نگرانی کر رہے ہیں متیودین نے کھانا کھانے کے دوران اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی نوارد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی جب متیودین کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو کر مڑا تو نوارد اسے قہوے کی چسکیاں لیتا ہوا دکھائی دیا متیودین نے فوراں فیصلہ کیا کہ اسے خود ہی سلسلہ اکلام بڑھانا شاہیے برادرم یہ آپ نے امامے کو اتنا کیوں پھیلا رکھا ہے ذرا چہرے کو ہوا لگنے دیں گرمی خاصی زیادہ ہے تمہیں میرا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم میرے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو نوارد اتمنان بھرے لہجے میں بولا تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہارے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہوں متیودین نے ہستے ہوئے کہا مجھے بنانے کی کوشش مت کرو بہرحال اب ہمیں کام کی بات کی طرف آنا شاہیے کیسا کام؟ متیودین اس کی بات پر الجھن کا شکار دکھائی دیا یقیناً تمہیں یہ یاد نہیں رہا ہماری پہلے بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے ورنہ تم اتنی حیرت کا اظہار نہ کرتے نوارد قہوے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے بولا مجھ سے اگر تم یوں ہی حیران کرنے والی باتیں کرتے رہے تو غالب امکان ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں یہ سوچنے لگوں کہ سمرقند کا والی تو میں ہی ہوں اور یہ بات مجھے معلوم نہیں مجھے تمہاری بات پر ہنسی نہیں آئے گی کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اس وقت اپنے اندرونی انتشار اور ازہمال پر کابو پانے میں مصروف ہو یہ کسی حد تک اچھی عادت ہے میرا خیال ہے تمہیں کام کی بات کی جانب آجانا شاہیے متیودین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے نہایت گھاگ اور ذہین آدمی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں میں نے سرائے میں تمہیں ہدایت کی تھی کہ تم میری چیز واپس کر دو تم اسے قبضے میں رکھ کر کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے نووارد نے سرد لہجے میں کہا کونسی چیز متیودین غیر متوقع جملے پر گڑ بڑا گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی سیاہ پوش ہوگا جو اسے جل دے کر فرار ہو گیا تھا تم حواز کھو رہے ہو خود پر قابو رکھو اور اتمنان سے میری بات کا جواب دو کہ میری چیز کی واپسی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے نووارد نے پرسکون لہجے میں کہا تم جو کوئی بھی ہو نہایت احمق اور فضول شخص ہو متیودین سنبھل کر تیز لہجے میں بولا تمہاری سمجھ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جب تک مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جو میرے پاس ہے میں بھلا تمہیں کیسے جواب دیکھ سکتا ہوں میرے پاس جانے کتنے لوگوں کی چیزیں ہوں گی مجھے چکمہ دینے کی کوشش نہ کرو اگر تم اس چیز کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے ہو تو یہاں کیا لینے آئے ہو وہ دھیمی آواز میں غراتے ہوئے بولا تم اگر صاف لفظوں میں اپنا مدہ بیان کر سکتے ہو تو بہتر ہے ورنہ میرے پاس تم جیسے بیکار لوگوں کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں متیودین نے بیزاری کا اظہار کیا تم اچھی طرح سوچ لو میں پھر آ جاؤں گا تم پھر آج بات کو نامکمل چھوڑ کر جا رہے ہو میں تمہاری کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا جو میرے پاس ہو اور یہ سن لو اگر تم آئندہ یہ بےہودہ سوال لیے میرے سامنے دوبارہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا متیودین نے اسے متنبع کیا یہ تو وقت بتائے گا کہ کس کے لیے اچھا ہے اور کس کے لیے برا نووارد نے سپاٹ لہجے میں کہا اور دھیمے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا متیودین الجے ہوئے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا پھر اس نے جلدی سے ادائیگی کی رقم گن کر تپائی پر رکھی اور خادم کو اشارہ کرتے ہوئے اجنبی کے پیچھے لپکا وہ آج اس پرسرار راز کی ساری گرہیں کھول دینا چاہتا تھا بیبرس نے این جالود کے میدان میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس علاقے کے محل وقوع کا بغور جائزہ لیا این جالود کے قریب ارض فلسطین کا تاریخی شہر ناصرہ موجود تھا جہاں سے تاتاری لشکر کو رسد مل سکتی تھی اگر ناگہانی حالات کا شکار ہو کر تاتاری لشکر پسپائی اختیار کرے تو وہ بہ آسانی ناصرہ کی مضبوط فصیل کی پناہ حاصل کر سکتا تھا تاتاری لشکر میں موجود حلیف نصرانی اور مسلمان قوت پر بیبرس کی خاص نظر تھی نصرانی لشکروں میں نمائیہ سلیوی جنگجو تھے جو کہ نائٹ، ہاسپیٹلرز اور ٹیمپلرز کہلاتے تھے اس کے علاوہ ارمنی نصرانیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جبکہ مسلمان حلیفوں میں گرجستان کا لشکر نمائیہ تھا بیبرس ان کی مجموعی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بحروب بدل کر خود تاتاری لشکر میں پہنچ گیا تاتاری اور نصرانی منصوبہ بندی اور کئی مفید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ رات کی تاریکی میں اپنے لشکر میں لوٹ آیا تاتاری لشکر اسلامی لشکر سے قریباً ڈیڑ گنا زیادہ تھا قطبوہ خان نے شاہ فرانس لوئی نہم اور شاہ یروشلم فریڈرک سانی سے کمک بھیجنے کی استعداد کی تھی شاہ فرانس لوئی نہم ساتویں سلیوی جنگ میں مسلمانوں سے زلط آمیز شکست کھا کر ایک طویل عرصے سے فلسطینی شہر اککہ میں قیام پذیر تھا وہ زلط آمیز ناکامی کا بوجھ لے کر فرانس واپس نہیں لوٹنا چاہتا تھا وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب مسلمان کمزور دکھائی دیں اور وہ عرض مقدس پر قابض ہو جائے اس کی خاموشی کی ایک وجہ ہلاکو خان بھی تھا ہلاکو خان نصرانیت کے لیے جو خدمات انجام دے رہا تھا وہ نصرانیت کے لیے عجر عظیم سے کم نہیں تھی وہ خود سامنے آ کر ہلاکو خان کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک بڑی سلطنت کا حکمران ہے ممکن ہے کہ ہلاکو خان اس کی بڑائی برداشت نہ کرتا اور کوئی ایسا قدم اٹھاتا جو کہ اس کے لیے مناسب نہ ہوتا شاہ یروشلم فریڈرک ثانی بھی اسی قطار میں شامل تھا مجاہد ایوبی شہزادوں سے شکست کھا کر یروشلم کا اقتدار کھو چکا تھا وہ بھی یہی آس لگائے اککہ میں مقیم تھا کہ کب حالات پلٹیں تو وہ اپنی کھوئی ہوئی ریاست کا اقتدار واپس حاصل کر سکے شاہ فریڈرک ثانی وہ نصرانی حکمران تھا جس نے ایوبی فرما رواوں کی ذاتی رنجش اور چپکلش کا فائدہ اٹھا کر خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر عرض مقدس پر مکمل تسلط حاصل کیا تھا بیبرس پوری ہوشمندی سے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا اس نے سب سے پہلے ناصرہ کی جانب بڑھنے والے راستوں پر اسکری دستیں تائنات کیے جنہیں ہدایت کی گئی کہ وہ تاتاری لشکر کو کسی بھی صورت میں ناصرہ میں داخل نہ ہونے تھے دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ متوقع کمک کی راہ پر بھی گہری نظر رکھی گئی اس نے این جالود کے چاروں جانب اپنے دستوں کا جالیوں بچھا لیا کہ باہر سے پہنچنے والی رسد اور کمک کی راہ بند ہو جائے تاکہ تاتاری کمک پا کر پرجوش نہ ہو سکے تیسرا حربہ سابقہ اسکری انداز میں کیا گیا میدان کے کچھ گوشوں میں اسکری تربیت یافتہ مملوک دستوں کو اس انداز سے چھپا دیا گیا کہ وہ آسانی سے دکھائی نہ دیں انہیں ہدایت کی گئی کہ جب تاتاری لشکر ان کے حصار میں پہنچ جائے تو وہ مخصوص بگل کی آواز پر میدان میں اترائیں بیبرس نے ہراول دستوں میں ان پرجوش رضاکار مجاہدین کو شامل کیا جو دل و جان سے اللہ کی راہ میں اپنی زندگیوں کے نظرانے پیش کرنے آئے تھے بیبرس کے ساتھی مملوک امرانے ہراول دستے میں ایسے سپاہیوں کا تقرر نامناسب قرار دیا مگر بیبرس نے ان کی دھارس بندائی اور کہا کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ تاتاری سپاہی اسلامی لشکر کو نامکمل تربیت یافتہ اور غیر موضوع قیاس کریں ایسے میں وہ لاپرواہی کا شکار ہو جائیں گے اور جنگ کو کھیل میں تبدیل کر لیں گے اس طرح ان کی بے فکری کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا مملوک امران بیبرس کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں تھے مگر وہ حالات کی نذاکت کے پیش نظر خاموش رہے انہیں ہر حال میں یہ جنگ جیتنا تھی سلطان الملک المظفر نے انہیں اپنی راہ سے ہٹانے کی جو تدبیر اختیار کی تھی اسے ناکام بنانے کا عظم بھی ان میں موجود تھا بروز جمعہ پندرہ رمضان المبارک 658 عیسوی کو بیبرس نے جنگ کا نقارہ بجایا اور اپنی صفوں کو میدان میں درست کرنے میں مصروف ہو گیا مسلمان اپنے طاقتور حریف کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے بیبرس نے جنگ سے قبل اسلامی لشکر کے سامنے ایمان افروز تقریر کی اس نے رمضان المبارک میں جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا مسلمانوں تم بڑے خوشنصیب ہو کہ تمہیں اس مقدس مہینے میں اپنی جان کا نظرانہ اپنے پروردگار کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے رمضان المبارک میں جہاد کرنا افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے مجاہدو جو اس میدان میں شہادت پائے گا وہ اس مقدس مہینے کی بدولت جنت کا حق تار تہرے گا اور جو غازی رہے گا اللہ تعالی اسے فتح نصرت کا مجدہ سنائے گا بیبرس کے ایمان افروز جملوں نے اسلامی لشکر میں کٹ مرنے کا جوش بھر دیا وہ مقابلے کے آغاز کا بیتابی سے انتظار کرنے لگے ہر سو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی دوسری طرف کت بغہ خان اتنی جلدی تبلے جنگ بجائے جانے پر حیرت کا شکار تھا اسے توقع نہیں تھی کہ اسلامی لشکر جنگ کے لیے اتنی اجلت کا مظاہرہ کرے گا اس نے حقیرانہ انداز میں مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے سالاروں کو بھی میدان میں لشکر اتارنے کا حکم دیا تاتاری سپاہی اسلامی لشکر کے مقابل پہنچ کر اسے خونخار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اسلامی لشکر میں موجود مجاہدین کا رویہ بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا بیبرس نے اسلامی لشکر طویل انداز میں میدان میں پھیلا دیا تاکہ تاتاری ان کے مقابلے میں بکھر جائیں جنگ کے آغاز سے قبل اپنے سے دو گناہ بڑا تاتاری لشکر دیکھ کر مجاہدین کسی قدر مروب دکھائی دینے لگے بیبرس ان کے پریشان چہروں کو دیکھ کر کمزوری بھاپ گیا اس نے ولولا انگیز انداز میں غزوہ بدر کی مثال دیتے ہوئے ان کی حمت و جررت بڑھائی اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے جوشیلے رزاکار مجاہدین نے شوق شہادت میں ایسی شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ کیا کہ بیبرس خود بھی دنگ رہ گیا بیبرس جنہیں نامکمل تربیت یافتہ سپاہی سمجھ رہا تھا وہ تجربہ کار سپاہیوں سے کسی بھی طرح کم نہیں تھے مسلمانوں کا پہلا حملہ اتنا زوردار تھا کہ تاتاریوں کے قدم اکھڑنے لگے قطبعہ خان اس انہونی صورتحال سے جہاں متحیر تھا وہیں اس نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو تیزی سے بڑھ کر بگڑتی صفوں کو سنبھالنے کی ہدایت کی سالاروں نے آگے بڑھ کر تاتاری لشکر میں پھیلی ابتری کو ختم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ منظم انداز میں بڑھایا تو مسلمانوں کے قدم ڈالنے لگے بیبرس ہراول دستوں میں موجود رہ کر مختلف مقامات سے تاتاریوں کو نقصان پہنچاتا رہا مجاہدین نے جب اپنے سالار آزم کو اپنے ساتھ ہیوں پر جوش پایا تو ان کے حاصلیں بلند ہوئے مملوک عمرہ پیچھے دستوں میں موجود تھے بیبرس نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی وہ اشارہ ملنے سے پہلے جنگ میں ہرگز حصہ نہ لیں بیبرس نے جب اسلامی لشکر کو تاتاریوں کے نرغے میں دیکھا تو اس نے منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کا اشارہ کیا مجاہدین اشارہ پا کر منظم انداز میں پیچھے ہٹنے لگے اسلامی لشکر کی پسپائی دیکھ کر کتبغہ خان کے ساتھ ساتھ ہر تاتاری سپاہی کا چہرہ کھل اٹھا وہ زیادہ جوشیلے انداز میں آگے بڑھنے لگے کتبغہ خان تاتاری ہراول دستوں کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں بازو کے دستوں کو بڑھاتا رہا وہ اسلامی لشکر کی کسی بھی جنگی چال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اس نے سالاروں کو ہدایت کی کہ وہ پھیل کر اسلامی لشکر کو حسار میں لے لیں سالاروں نے حکم پا کر تیزی سے اسلامی لشکر کے گرد پھیلنا شروع کر دیا بیبرس نے اسی خدشے کے پیش نظر سپاہیوں کو زیادہ پھیل آیا تھا کہ انہیں حسار میں لینے کی کوشش میں تاتاریوں کو اصلی مرکز سے دور ہٹنا پڑے بیبرس اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا اور ان کا حسار کسی حد تک مکمل ہونے لگا تو بیبرس نے مخصوص بگل بجانے کا اشارہ کیا بگل بجتے ہی گھاتوں میں چھپے ہوئے مملوک دستے فلک شگاف آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر نکلے اور تاتاری لشکر کو گھیرے میں لے لیا وہ بری طرح تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے کتبغہ خان یہ نئی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے تاتاری سالاروں سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں تاتاری لشکر کے گرد حسار نہ بننے دیں بلکہ وہ لشکر کو دو پارٹیوں میں جدہ کرتے ہیں موسیقی